بالوں کی کوالیٹی کو امپروو کرنے کے لیے بالوں کی موٹائی کو بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے آپ پر ایلویرہ کا استعمال کر رہا ہے ایلویرہ کا پودھا اپنے گھر پر ضرور لگا یہ میجکل پلانٹ ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس کے ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے ایلویرہ کسی وردان سے کم نہیں ہے یہاں پر میں نے ایلویرہ کی ایک فریش لیف کا یوز کرا ہے اس کے چھلکے کو اتارنے کے بعد ہم اس کے جیل کا یوز کریں گے ایلویرہ کا جیل ہمارے بالوں میں سے فریس کو ریموو کرنے کا کام کرتا ہے بالوں کو سوفٹ بناتا ہے مینیجبل بناتا ہے بالوں میں والیوم بھی ایڈ کرتا ہے یہ دیکھئے سارے ایلویرہ جیل کو میں سکوپ آؤٹ کرتی جانی ہوں چمچ کی مدد سے ایلویرہ کا جیل نکالنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے ایک ہی بار میں میں نے سارے ایلویرہ جیل کو نکال لیا ہے بازار میں ملنے والے ایلویرہ جیل کو یوز نہیں کرنا ہے فریش ایلویرہ جیل کا ہی یوز کرنا ہے اس ریمیڈی کو پرپیر کرنے کے لیے اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی سمپل ہے اور آپ اسے ایک ہفتے تک بنا کر فریج میں سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں یہ لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایلویرہ لیا ہے اس کے بعد ہم نے آ پر لیا ہے ایک چمچ چائی پتی اور ایک چمچ کافی پاؤڈر دونوں ہی چیزوں کی ایکول کونٹیٹی یہاں پر لینا ہے چائی پتی دردری ہونے کی وجہ سے سکیلپ کے لئے سکربنگ کا کام کرتی ہے ڈینڈرف کو ریموو کرتی ہے ڈیڈ سکن سیلز کو ہٹانے میں مدد کرتی ہے وہیں دوسری طرف کافی کا کام ہوتا ہے سکیلپ کو کلین کرنا گندگی کو سویٹ کو ڈرٹ کو ریموو کرنا ہمارے سکیلپ کے اوپر سے اور چائی پتی ہمارے بالوں کے لئے کنڈیشننگ کا بھی کام کرتی ہے تو دیکھئے اس ہیئر ٹونر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے پانی پانی ہلکا سا گرم ہو جائے گا پھر اس میں ایک چمچ چائی پتی ڈالیں گے اور ایک چمچ چمچ میں کافی پاؤڈر ڈالیں گے دونوں چیزوں کو گرم پانی میں اوبالنا ہے اور پانی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے پھر آپ کو اس میں اپنا ایلویرا جیل بھی اوپر سے ایڈ کر دینا ہے اور سبھی چیزوں کو آپ کو بوائل کرنا ہے دس پندرہ منٹ کے لئے دھیمی آج پر بوائل کریں جب تک چائی پتی اور کافی کا ڈارک کلر نہیں آجیتا اب یہ کلر کافی لائٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی لائٹ براؤن ہے اسے اچھی طریقے سے اوبالیں تاکہ چائی پتی کا اور کافی کا سارا ارکس میں آج ہے ایلویرا کی گوڈنیس بھی اس میں ایبزوب ہو جانی چاہیے میں نے اسے ہیئر ٹونک کا نام دیا ہے کیونکہ یہ واقعی میں ہمارے بالوں کے لئے ٹونک کی طرح کام کرے گا بالوں کی بڑھنے کی سپیڈ کو انسٹینٹلی بڑھانے میں بھی مدد کرے گا یہ ہیئر ٹونک بہت ہی پورٹنٹ ہے یعنی بہت کونسنٹریٹڈ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے ریگولر یوز نہیں کرنا ہے ایک دن چھوڑ کر آپ کو اس ہیئر ٹونک کا یوز کرنا ہے بس آلٹرنیٹ ڈے سے اپنے پورے بالوں پر لگاتے رہیے اور آپ کو ریزلٹس ملتے رہیں گے آپ کے بالوں کجھڑنا رکے گا بالوں کی موٹائی بڑھے گی بالوں میں شائن بھی آئے گی اب یہ ہیئر ٹونک بن کر ریڈی ہو گیا ہے میں نے اسے چھان لیا ہے کلر دیکھیں آپ اس کا بلکل ریڈش ڈارک براؤن کلر کا ہیئر ٹونک بن کر ریڈی ہوا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے کچھ سپری بوٹل میں بھر کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر روئی کی مدد سے پورے بالوں پر آپ اسے ڈاب ڈاب کرتے ہوئے اپلائے کریں ایک گھنٹہ لگا کر رکھیں اور ضروری نہیں ہے اسے آپ اپنے بالوں کو رنس کریں آپ کو من ہے تو آپ بالوں کو واش کر سکتے ہیں ویسے ہی بلکل بھی اویلی نہیں ہے تو آپ اسے لگا کر بالوں پر چھوڑ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے کام کرتا ہے یہ ہیئر ٹونک ہیئر سیرم کا بھی کام کرتا ہے تو کیسے لگا آپ کو آج کا ویڈیو کومنٹ ضرور کریں ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک کریں چینل کے پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب